بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ماہ رمضان کا مبارک مہینے کا پہلا اشرہ شروع ہو چکا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو پورے روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے کھانوں میں بے شمار درکتے عطا فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آپ سب کے لئے آلو کے سی کباب کی ریسپی لے کر آئیں گے یہ آلو کے سی کباب جب آپ کھائیں گے تو بیف اور مرٹن کے سی کباب کو بھول جائیں گے تو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ویڈیو کو ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو کائنڈل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولی دور ساتھ میں لگی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیسے ہماری نو آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو یہ آلو کے سی کباب کی ریسپی کیسے بنائی جاتی ہے ہاں آپ کے جی ہم نے یہاں پر آلو لیئے ہیں آلو کے چھلکے اتار کے ہم نے ان کو پانی میں ڈپ کر دیا تھا ڈپ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آلو کے جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو ان کو اب قدو کش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کو ہم قدو کش کر لیں گے اس طرح ہم نے باریک قدو کش کر لینا ہے باقی سارے آلو میں اسی طرح قدو کش کر لوں گی آلو کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے اب جلڈ وارٹر لیں گے ایک بول میں اس میں قدو کش کی ہوئے آلو اس میں ڈال لیں گے دو سے تین منٹ اس پانی میں اس کو پڑے رہنے دیں گے مکس کر کے اچھی طرح تین عدد میڈیم سائز کے پیاز اس میں ایڈ ہوں گے ان کو بھی قدو کش کر لیں گے اسی میتھڈ سے یہ دیکھیں دو پیاز باقی جو رہ گئے ہیں اسی طرح میں قدو کش کر لوں گی پیاز بھی ہم نے قدو کش کر لیا ہے ایک بول لیں گے قدو کش کی ہوئی پیاز اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور دبا کر اس کا جو ایکسٹا پانی ہے وہ نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں ڈرائی چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب یہ آپ ایک قدو کش کی آلویں ہیں جن کو ہم نے پانی میں ڈبو کے رکھ دیا تھا اس طرح مل مل کر ان کو دھویں گے اب اس کو ہاتھوں میں دبا کر اس کا جو پانی ہے وہ نکال دیں گے یہ بھی ہمیں بلکل ڈرائی چاہیے ایک بول میں اسے چھلنے میں رکھ دیں گے کدو کش کی ہوئی آلو میں اسے ہم نے پانی نکال دیا ہے یہ آپ جیک کر سکتے ہیں یہ ڈرائی ہو چکے ہیں اب اسے دوسرے بول میں ٹرانسوئر کر دیں گے جس بول میں ہم نے پیاز ایڈ کیے تھے کدو کش کی ہوئی پیاز ایڈ کیے تھے اسی بول میں ہم آلو ایڈ کریں گے اب اس میں باقی کے جو انگریرنس ہیں وہ ایڈ کریں گے باریک چاپ ہریم بیچ ٹو ٹیبل سپون ہرا دھنیا باریک چاپ ٹری سے ٹیبل سپون ہری پیاز کا گرین والا پوشن ٹو ٹیبل سپون یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں سپائسز میں اس میں ایڈ ہوں گے ون ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون نمک ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سکردنیا اس کو میں نے دردرہ سا پیس لیا تھا ون ٹیبل سپون اناردانا ہاف ٹی سپون گرم سالا پاورڈر ہاف ٹی سپون لال میسٹ پاورڈر یہ سپائسز ایڈ کریں گے اس میں مکس کریں گے اس کو سپائسز کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہے اب اس میں ایڈ کریں گے میدہ ہاف کپ میدہ اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے اچھی طرح ان تمام انگریڈنس کو مکس کریں گے پانی اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ آلوم میں پانی کی کافی نمی موجود تھی بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو تقریباً دس میٹ ہم ریسٹ پہ رکھیں گے تاکہ بیٹر جو ہے اچھی تھی کسی سیٹ ہو جائے بیٹر جو ہے وہ اچھی تھی کسی سیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ٹری لیں گے ٹری کو آپ کو آئل سے گریز کر لیں گے آئل کی مدد سے آپ کو گریز کریں گے تھوڑا سا پوشن لیں گے بیٹر کا کسی کباب آپ ہی ڈپینڈ ہے کتنی آپ اس کا سائز رکھنا چاہتے ہیں اسی حساب سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں ٹری میں رکھتی جاؤں گی بنا کے سی کباب ہم نے بنا لی ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہاں پہ ایک پین میں آئل گرم کرنے کے لئے ہم نے لگ دیا تھا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب سی کباب اس میں ایڈ کر کے فرائی کریں گے لوڈو میڈیم آج میں ہم ان کو فرائی کریں گے پھول آج میں ہم ان کو فرائی نہیں کریں گے کیونکہ اندر سے یہ کچھ رہ جائیں گے اور باہر سپاکے تیار ہو جائیں گے اب ان کو ٹرن کریں گے کیونکہ ایک سائیڈ سے یہ فرائی ہو چکی ہیں یہ سائیڈ کو ہم جین کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبرتست بہت ہی پیارا گولڈن کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کریں گے سی کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں بہت ہی زبرتست کلر کے ساتھ اب ہمینے نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبرتست اور کرسپی بنے اور لوڈ بھی ماشاء اللہ بہت ہی پرفیکٹ ہے یہ سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی سی کباب ہمیں اسی طرح فرائی کر لوں گی جی ویورز آلو کے سی کباب ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں امید کتی ہوگا کہ یہ ریسپی آپ کو پسند ہے بہت ہی زبرتست اور خستہ بن کر تیار ہوئی ہیں آپ بھی اس افتار میں بنا کر ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ہمیں کمٹس کر کے اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو انشاءاللہ نیور ایزی ریسپی ساتھ بھی راز انہوں کی دھومی یاد ہے کہ گھپنا اور اپنی فیملی کا خیال ہے کہ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ